بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج کی اس ملاقات میں امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب جس کا نام ہے الادب المفرد اس میں ہم آغاز کر رہے ہیں اس باب سے کہ جس کا نمبر ہے انہتر اور جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ باب من آذا جاوہاں رہو حتی یخرج یعنی وہ شخص جو اپنے پڑوسی کو اس قدر عذیت پہنچائے اور اتنا اسے ستائے حتی کہ اس کا پڑوسی اس بات پر مجبور ہو جائے کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کر وہاں سے چلتا بنے تو یہ عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری نے اور اس عنوان کی تحتیہا ایک اثر درج کیا گیا ہے فرمای کی عن ابي عامر الحمصی قال كان ثوبان يقول ما من رجلین يتصارمان فوق سلاسة ایام فیهلک احدهما فما تاوهما على ذلك من المصارمة الا هلکا جمیعا وما من جارن يغلم جاره ویقہره حتی يحمله ذلك على ان يخرج من منزله الا هلک ابو عامر الحمصی یہ ثوبان سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اور ناظرین اکرام ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ ثوبان کہ جن کا یہ اثر یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے تو یہ جو ثوبان تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے اور ظاہر ہے کہ اصل میں تو یہ آزاد انسان ہی تھے لیکن اس زمانے میں جیسا کہ صورت حال تھی کہ جنگوں کے سلسلے چلتے رہتے تھے تو ایسی ہی کسی جنگ کے موقع پر انہیں قیدی بنایا گیا تھا اور اصل میں ان کا تعلق تھا ملک یمن سے اور پھر قیدی بنائے جانے کے بعد غلامی کے وہ سلسلے اور مختلف آقاوں کے ہاتھوں سے ہوتے ہوئے آخر یہ پہنچ گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کردیا تھا اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے ہوئے انہوں نے بہت زیادہ علمی استفادہ کیا اور بہت زیادہ کسب فیض میں مشغول و منہمک رہے تو یہ ثوبان فرماتے ہیں کہ ما من رجلین یتصارمان فوق ثلاثت ایام فیہلک احدوہما فما تاوہما علی ذالک من المصارمہ اللہ حلکا جمیان کہ جو دو انسان اگر آپ اس میں ان میں قطع تعلق ہو ناراضگی کا سلسلہ ہو تین دن سے زیادہ اور پھر ان دونوں میں سے کوئی ایک اسی کیفیت میں فوت ہو گیا مر گیا تو اب نتیجہ یہ ہوگا کہ ان دونوں کے لیے اب یہ چیز ہلاکت کا سبب بن جائے گی کہ دونوں میں سے جب ایک کا انتقال ہو گیا تو ظاہر ہے کہ دوسرا تو ابھی زندہ ہے لیکن آخر اس کا بھی انتقال ہو جائے گا لیکن دوسرا جب تک زندہ ہے تو اس کی یہ زندگی اس بارے میں اس کے کسی کام نہیں آسکے گی اس لیے کہ وہ دوسرا کے جس کے ساتھ ناراضگی کا معاملہ تھا وہ تو اب اس دنیا میں رہا نہیں تو اب یہ کہ اس ناراضگی کا خاتمہ اور معافی تلافی وغیرہ کا موقع تو ہاتھ سے چلا گیا اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے پڑوسی پر ظلم کرتا ہے زیادتی کرتا ہے اسے ستاتا ہے اور اتنا ستایا کہ وہ پڑوسی تنگ آ کر اپنا سامان لیے ہوئے وہاں سے نکل کھڑا ہوا اور کسی دوسرے گھر کی تلاش میں وہ چلا گیا تو یہ شخص جس کی حرکت کی وجہ سے وہ پڑوسی اس قدر پریشان ہو گیا تو اب اس شخص کے لیے یہ چیز بڑی ہلاکت کا سبب بن جائے گی تو اس سے ناظرین کرام یہی بات واضح و ثابت ہوئی کہ پڑوسی کے ساتھ جار الیہودی یعنی یہودی کا پڑوسی مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہے اور وہ یہودی کا پڑوسی ہے کہ اس کے پڑوس میں جو کوئی رہتا ہے وہ یہودی ہے غیر مسلم ہے اب اس غیر مسلم کے ساتھ اور اس یہودی کے ساتھ اس مسلمان کو کس طرح رویہ اور سلوک کرنا چاہیے اور یہ کہ اس کے ساتھ اس کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے حالانکہ وہ تو غیر مسلم ہیں اور یہاں ناظرین کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عمر بن العاس رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث مذکور ہے اور چونکہ یہ اس سے قبل بھی گذر چکی ہے لہذا ہم تفصیل میں جانے کی بجائے مختصر اشارے پر یوں اکتفا کریں گے کہ عبداللہ بن عمر بن العاس رضی اللہ عنہما کہ ہاں ایک بار یہ راوی کہتے ہیں مجاہد کہ میں ان کے ہاں گیا یعنی مجاہد یہ کہتے ہیں کہ میں ان کے ہاں گیا تو ان کا خادم اس وقت بکری زبع کر رہا تھا اور یہ اپنے خادم کو یوں کہنے لگے کہ جو ہمارا وہ یہودی پڑوسی ہے تو اس بکری میں سے اسے گوشت پہنچانا تم بھول نہ جانا اور اس کے بعد یوں فرمانے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں اس قدر حسن سلوک کی تاقید فرمایا کرتے تھے یہاں تک کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگا تھا کہ شاید پڑوسی کو میراس میں حصے دار بھی مقرر کر دیا جائے گا تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئے ناظرین کرام کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا یہ جو حکم دیا گیا ہے دین اسلام میں انتہائی تاقید کے ساتھ تو اس میں وہ پڑوسی بھی شامل ہے کہ جو مسلمان نہیں ہے بلکہ وہ کوئی غیر مسلم ہے اور اس کے بعد ناظرین کرام یہ ہمارے سامنے باب نمبر اکہتر ہے جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے بابن الکرم یعنی کرم کے بارے میں اس باب میں کچھ گفتگو کی گئی ہے اور کرم کے معنی ہے شرافت بہت زیادہ شرافت اور شرافت کی ظاہر ہے کہ بہت سی اشکال ہوا کرتی ہیں اور بہت سی قسمیں ہوا کرتی ہیں اور اگرچہ خاص طور پر یہ کرم کے معنی سخاوت اور مہربانی کے حوالے سے یہ کرم کا لفظ زیادہ مشہور و معروف ہو گیا ہے کہ وہ انسان جو بہت زیادہ مہربان اور سخی ہوا کرتا ہے تو اسے عام طور پر یوں کہا جاتا ہے کہ یہ کتنا کریم ہے اور یہ کتنا سخی قسم کا انسان ہے کریم ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ شرافت اور خیر و خوبی وہ جس شکل میں بھی ہو تو سبھی کے لیے ہمیشہ کرم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور وہ انسان جو کہ بہت زیادہ شریف ہے اسے کریم کہا جاتا ہے اور اسی شرافت میں مہربانی بھی شامل ہے یہاں ناظرین کرام ہمارے سامنے ایک حدیث ہے کہ جس کا نمبر ہے ایک سو انتیس فرمائے کہ عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ سوئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو ناس اکرم ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ریافت کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول تمام انسانوں میں سب سے زیادہ اکرم یعنی سب سے زیادہ کریم اور شریف انسان کون ہے تو یہ سوال سننے کے بعد جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکرمہم عند اللہ اتقاہم یعنی اللہ کے نزدیک تمام انسانوں میں سے زیادہ شریف اور زیادہ بعزت وہ شخص ہے کہ جو زیادہ متقی ہے جس کے دل میں تقویہ اور اللہ کا خوف اور پرہیزگاری کا جذبہ جس قدر زیادہ ہوگا اسی قدر اللہ کے نزدیک وہ انسان معزز ہوگا کریم ہوگا یعنی اللہ کے ہاں انسان کے لئے فضیلت کا معیار تقویہ ہے وہاں صرف اسی چیز کو دیکھا جائے گا کہ انسان کے دل میں اللہ کا خوف کتنا ہے باقی یہ کہ یہ دنیا میں کوئی امیر ہے یا غریب ہے اور یہ کہ رنگ کیسا ہے شکل کیسی ہے زبان وہ کیا بولتا ہے کس علاقے سے اس کا تعلق ہے تو اس چیز کی دین اسلام میں کوئی حسیت نہیں ہے وہاں صرف یہی ایک معیار ہے کہ جس کا اخلاق و کردار اچھا ہے اور جس کے دل میں جس قدر تقویہ ہے اللہ کا خوف ہے اور پرہیز گاری کا جذبہ ہے حریف سمجھا جائے گا تو یہ جواب سننے کے بعد لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں کون زیادہ قابل عزت ہے ہم اس بارے میں سوال نہیں کر رہے تو جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرما اللہ فرما کہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ کریم یعنی سب سے زیادہ شریف تو یوسف علیہ السلام ہیں جو کہ خود بھی اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے نبی کے وہ بیٹے بھی تھے اور اللہ کے خلیل یعنی ابراہیم علیہ السلام کے وہ پوتے بھی تھے کہ خود بھی اللہ کے نبی ہیں اور ان کے والد یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی اور ان کے بھی والد یعنی اسحاق علیہ السلام بھی اللہ کے نبی اور پھر اسحاق علیہ السلام کے بھی والد ابراہیم علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی بلکہ ابو الانبیاء اور یہاں اختصار کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ کہ ابراہیم علیہ السلام تک براہ راست تذکرہ فرمایا تو وہاں اس معاشرے میں یہ رواج تھا کہ بعض اوقات سلسلہ نصب کے بیان کے دوران مختصر کرنے کی غرض سے درمیان سے کسی کو کسی کا ذکر نہیں کیا جاتا تھا اختصار کے غرض سے تو یہی صورتحال یہاں بھی ہے تو فرمایا کہ یوسف علیہ السلام وہ تو سب سے زیادہ شریف اور معزز ترین انسان تھے کہ خود بھی اللہ کے نبی اور ان کے والد بھی اللہ کے نبی پھر ان کے بھی والد پھر ان کے بھی والد یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا یہ ایک مبارک ترین سلسلہ تو یہی وجہ ہے کہ یوسف علیہ السلام جن کا سلسلہ نصب میں اس قدر انبیاء اکرام علیہ السلام گزرے تھے لہذا تمام انسانوں میں وہ سب سے زیادہ باعزت ترین انسان تھے پھر اس کے علاوہ مزید یہ کہ ناظرین کرام یوسف علیہ السلام کا یہ جو سلسلہ نصب تھا ان کے کرم اور شرافت کی یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی پھر مزید یہ کہ یوسف علیہ السلام کا جو اخلاق و کردار تھا اور ان کی پاکیزہ صیرت تھی اور یہاں تک کہ وہ جو ملکہ تھی وہاں بادشاہ کی بیوی اس نے انہیں برائی پر آمادہ کرنے کی کوشش کی اور انہیں ورغلایا لیکن یوسف علیہ السلام نے انکار کیا اور اس کی بات ماننے کی بجاہ یہ ہمیشہ انکار ہی کرتے رہے یہاں تک کہ انہیں جیل میں ڈال دیا گیا اور پھر کئی سال وہاں بغیر کسی جرم کے اور بغیر کسی گناہ کے جیل میں پڑے رہے اور ایک دو دن کا معاملہ نہیں بلکہ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ کئی سال اس کیفیت میں گزر گئے کہ یہ جیل میں پڑے رہے اور پھر ناظرین کرام اس سے یہ بات جو سمجھ میں آئی کہ ان کا جو پاکیزہ اخلاق و کردار تھا پاکیزہ صورت تھی اس کے علاوہ مزید یہ کہ اللہ نے انہیں ظاہری حسن و جمال سے بھی بہت زیادہ نوازہ تھا کہ انتہائی خوبصورت قسم کے یہ انسان تھے یہاں تک کہ جو اس ملک میں بڑی بڑی جو شاہی خاندان کی جو خواتین تھیں جو عورتیں تھیں انہیں جب اس بارے میں علم ہوا کہ جو ہماری ملکہ ہے یہ اپنے غلام پر فریفتہ ہے تو آپ اس میں یوں باتیں کرنے لگیں کہ ہماری ملکہ کا حال دیکھو کہ فریفتہ ہو گئی اور وہ بھی اپنے غلام پر یہ کتنی عجیب بات ہے اور جب ان کی یہ باتیں اس ملکہ کے کانوں تک پہنچیں اس کے علم میں یہ باتیں آئیں تو اس نے ایک روز ان سب کو دعوت پر بلایا مدعو کیا دعوت کا انتظام کیا گیا اور جب اعلان ہوا کہ کھانا شروع کیا جائے کھانا تناول فرمائیے تو کیفیت یہ ہوئی کہ ملکہ نے پہلے سے ہی کچھ ایسا انتظام کر رکھا تھا کہ عین اس وقت یوسف علیہ السلام وہاں سے گزرے اور یوسف علیہ السلام پر جب ان خواتین کی نظر پڑی تو ان کی کیفیت کیا ہوئی اور یہ کہ اس تمام تر گفتگو کا یہ جو حدیث ہم اس وقت بیان کر رہے ہیں جو کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے الادب المفرد میں درج فرمائی ہے اس حدیث کے ساتھ اس صورت حال کا کیا تعلق ہے اس بارے میں گفتگو لیے ہوئے انشاءاللہ ناظرین کرام آئندہ ملاقات کے موقع پر ہم حاضر خدمت ہوں گے اس وقت تک کے لئے فی امان اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم موسیقی موسیقی موسیقی